پاکستان نے بھارت کو کلبوشن یادف تک دوسری کانسلر رسائی دے دی بھارتی نازم الامور گورا والوالیہ کی زفارتی عملے سمیت وزارت خارج آمد کلبوشن یادف سے محفوظ مقام پر ملاقات کی پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر بڑے پن کا مظاہرہ دوسری بار بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کو کانسلر رسائی دینے کی پیشکش کی جسے بھارت نے قبول کیا اسلام آباد میں بھارتی نازم الامور گورا والوالیہ زفتر خارجہ پہنچے اور بھارتی اور پاکستانی سفارتی حکام نے کلبوشن یادف کو فراہم کی جانے والی کانسلر رسائی کی تفصیلات تیہ کی بھارت کے نازم الامور گورا والوالیہ نے کلبوشن یادف سے ملاقات کی کانسلر رسائی اسلام آباد میں محفوظ مقام پر دی گئی اور کانسلر ملاقات کے لیے کلبوشن کی موجودگی کے مقام کو خفیہ رکھا گیا کلبوشن یادف کی موجودگی کے مقام کو سبجیل قرار دیا گیا تھا دوسری جانب دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی درخواست پر کلبوشن یادف کو دوسری بار کانسلر رسائی دی گئی اس نے قبل دو ستمبر دوہزار انیس کو بھی ویانہ کنونشن کے تحت کانسلر رسائی دی جا چکی ہے دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے دو کانسلر آفیسرز کو اسلام آباد میں سے پہر تین بجے کلبوشن یادف سے بغیر کسی روک ٹوک کے ملاقات کی اجازت دی گئی جو آئی سی جے کے احکامات تھے ہم نے ان کو ہم بجا لائے ہم نے ان کو ایکسس دیا انہوں نے دوبارہ اصرار کیا ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ بیکھ کر سب چیزیں تے کی اور ان کی حسب تسلی یہ ملاقات جو ہے جو رہی ہے پاکستان نے اپنے قوانین کے مطابق دے جو اس کی اپیل ہونے کی یا جو اس کی جو پچھونا تھا جو پرزرین کے پاس جانا تھا باقی کونسل ایکسس کا انہوں نے کہا کہ پروائید کریں پاسہ پاکستان نے صرف کونسل ایکسس پروائید نہیں کی جو اس کی فیملی کی کلبوشن یادے کی اس کو بھی اس سے ملا دیا موسیقی